انگلینڈ سے دوسرا میچ آنے کے بعد تیسرے میچ میں فخر زمان سیم عیوب اور افتخار آمد نے لمبے لمبے چھکے لگا کر انگلینڈ کو ایک برتناک شکاست دی ہے صرف شکاست نہیں دی بلکہ ایک ریکارڈ بھی قیم کیا کیونکہ جب آخری چھے گنوں پر چوبیس رنس چاہیے تھے تو اس وقت فخر زمان نے پانچ لمبے چھکے لگا کر پاکستان کو ایک ہارا ہوا میچ جتوایا ہے اور ایک ورلڈ ریکارڈ اپنے نام کی ہے جس کے بعد انگلینڈ کی پوری ٹیم کے ہوش اڑ گئے کہ یہ پاکستانی کھلاری پہلے میچوں میں کیوں نہیں کھیل رہے تھے اب یہ ہمارے سے ورلڈ کپ بھی چھین لے جائیں گے یہاں پر آپ کو انگلینڈ ٹیم کی بولنگ لائن پاکستانی کھلاریوں کی بیٹنگ لائن کی مکمل ہائی لائٹس دکھاتی ہیں اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو شیئر کریں کے بعد اگر یہاں پر ہم فخر زمان کی بات کر لیں کہ انہوں نے چار لمبے لمبے چھکے تین چونکوں کی مدد شاندار نفت سنچری لگائی سیم ایوب نے اکامر رانس کی اننکس کھیلی جبکہ افتخار آمد نے انتالیس رانس کی شاندار اننکس کھیلی جس میں ان تینوں کھلاڑیوں کے پندرہ لمبے لمبے چھکے اور انیس چونکوں کی مدد سے نہ صرف انہوں نے پاکستان کو یہ میچ جتوایا ہے بلکہ ایک ریکارڈ بھی اپنے نام کیا ہے اس کے بعد انگلینڈ بولروں کا کہنا تھا کہ اگر اسی طرح فخر زمان سیم ایوب اور یہ جوڑیاں ورلڈ کاب میں کھیلتی ہیں تو ورلڈ کاب میں پاکستان کو کوئی بھی ٹیم نہیں ہرا سکتی تو آپ کومنٹس میں بتائیں پاکستان ٹیم کے بارے میں